مدیہ امام پاکستان کی نامور ادکاروں موڈل ہیں جنہوں نے کئی سپر ہٹ پاکستانی ڈراموں میں کام کیا ہوا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو مدیہ امام کے ٹاپ ٹین ڈراموں کے بارے میں بتائیں گے تو فرینڈز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں دشمن جان ڈراما سیریل دشمن جان ایک سپر اٹ پاکستانی رومنٹک کرائم ڈراما ہے جسے سروت نظیر نے تحریر کیا اور امین اقبال نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل دشمن جان میں موہم مرزا مدیہ امام اور طوبہ صدیقی نے مرکزی کردار نبھائے جبکہ باقی کاسٹ میں سبا حمید، عرفان خوست، عمران پیرزادہ، کاشف محمود اور مبارک علی شامل تھے ڈراما سیریل دشمن جان سن دو ہزار بیس میں اے آر وائی ڈیجیٹل پر ٹیلی کاسٹ ہوا ڈراما سیریل سانپ سیریل ایک سپر پاکستانی فیملی ڈراما ہے جسے یاسر شاہ نے تحریر کیا اور مصبا خالد نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل سانپ سیریل کی مین کاسٹ میں بلال ابباس، سمینہ پیرزادہ، ساجے دسان، یاسر مزر اور مدیہ امام شامل تھے ڈرامے میں مدیہ امام کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا ڈراما سیریل سانپ سیریل سن دو ہزار سترہ میں ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر ٹیلی کاسٹ ہوا سفر تمام ہوا ڈراما سیریل سفر تمام ہوا ایک سپریٹ پاکستانی فیملی ڈراما ہے جسے رہت جبین نے تحریر کیا اور شہزاد شیخ نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل سفر تمام ہوا کی مین کاسٹ میں مدیہ امام، سید جبران، علی رحمان، مایہ حسن، سائمہ احمد، حارش وحید اور آئیشہ گل شامل تھے ڈراما سیریل سفر تمام ہوا سن دو ہزار بیس میں ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا ڈراما سیریل زخم ایک سپریٹ پاکستانی رومیٹک ڈراما ہے جسے سمینہ اجاز نے تحریر کیا اور علی فیضان نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل زخم کی مین کاسٹ میں فیصل قریشی، مدیہ امام، سروت گلانی، شبیر جان، فہیم عباس، مریم مرزا اور میوش قریشی شامل تھے ڈراما سیریل زخم سن دو ہزار سترہ میں اے آر وائے ڈیجیٹل پر ٹیلی کاسٹ ہوا ڈراما سیریل دھانی ایک سپریٹ پاکستانی رومیٹک ڈراما ہے جسے حاشم ندیم نے تحریر کیا اور علی فیضان نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل دھانی کی مین کاسٹ میں مدیہ امام، سمیخ خان، توکیر ناصر، عزرہ افتاب، مبارک علی، دانیا انوار، محسن علی اور اسد ملک شامل تھے ڈراما سیریل دھانی سن دو ہزار سولہ میں جیو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا ڈراما سیریل مجھے ویڈا کر ایک سپریٹ پاکستانی فیملی ڈراما ہے جسے سمرا بخاری نے تحریر کیا جبکہ انجم شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل مجھے ویڈا کر کی مین کاسٹ میں مدیہ امام، سبور علی، منیب بٹ، حارش وحید، سبا حمید، حافظہ بٹ، رزا تالش اور سنہ آسکری شامل ہیں آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے بڑھنے والا ڈراما سیریل مجھے ویڈا کر سن دو ہزار اکیس میں اے آر وائے ڈیجیٹل پر ٹیلی کاسٹ ہوا میرا رب وارس ڈراما سیریل میرا رب وارس ایک سپر اٹھ پاکستانی ڈراما ہے جسے جہاں زیب کیسر نے تحریر کیا اور اسد جبار نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل میرا رب وارس کی مین کاسٹ میں دانش تیمور، مدیہ امام، احسن محسن، ہیرہ حسین، سیمی پاشا، تنویر جمال، فضیلہ قاضی اور ندہ ممتاز شامل تھے سیمت سکائے انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے بڑھنے والا ڈراما سیریل میرا رب وارس سن دو ہزار انیس میں جیو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا عشق جلیبی ڈراما سیریل عشق جلیبی ایک بلوک بسٹر پاکستانی رومنٹک کومیڈی ڈراما ہے جسے سائیمہ اکرم چہدری نے تحریر کیا اور سید وجہات حسین نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل عشق جلیبی کی مین کاسٹ میں وہاج علی، مدیہ امام، قوی خان، نور الحسن، ہینہ خواجہ، اسامہ خان، شاہستہ جبین اور محمود اسلم سمیت کئی نامور اداکار شامل تھے سیمت سکائے انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے بڑھنے والا ڈراما سیریل عشق جلیبی سن دو ہزار اکیس میں جیو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا مقدر ڈراما سیریل مقدر ایک سپرٹ پاکستانی رومانٹک پولیٹیکل ڈراما ہے جسے اقبال بانو نے تحریر کیا اور شہزاد شیخ نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے میں یتیم لڑکی، خاموش محبت، ایک دوسرے پر زیادتیاں، پاورفل شخصیت کا روبو دب دبا، غرور اور تکبر جیسے تمام مسائل موجود تھے ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں فیصل قریشی، مدیہ امام، آئیشہ گل، علی انساری، شامین خان اور حرون شاہد شامل تھے سیامت سکائے انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے بڑھنے والا ڈراما سیریل مقدر سن 2020 میں جیو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا بابا جانی ڈراما سیریل بابا جانی ایک سپرٹ پاکستانی رومانٹک فیملی ڈراما ہے جسے فائزہ افتخار نے تحریر کیا اور علی فیزان نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل بابا جانی کی مین کاسٹ میں فیصل قریشی، مدیہ امام، سویرہ ندیم، سبا حمید، فریال محمود، ٹیپو شریف، علی انساری اور شہریار زہدی شامل تھے ڈراما سیریل بابا جانی سن 2018 میں جیو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا ڈراما سیریل بابا جانی سیریل بابا جانی سیریل بابا جانی سیریل